ایسے واقعات اگر تعلیمی اداروں میں ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم دوسری جو جگہیں ہیں اس پر کس طرح سے ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ہمارے معاشرے کی جو لڑکی ہیں ہم ان کو کیسے سیم رکھتے ہیں میں یہی بات کر رہا ہوں رسللی بات کر رہا ہوں نا پاکستان بننے سے لے کر آپ تر کس کو انصاف کریں یہ ہے کہ معاشرہ کفر پر چل سکتا ہے ظلم پر نہیں چل سکتا اور ہمارا معاشرہ ظلم کی آلہ ترین مثال ہے اور اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے جب ہم حضرت اسلام علیکم ناظرین میں ہوجی طلع چودری اور آج میرے ساتھ موجود ہیں عباس علی خوکر صاحب جو کہ میس میڈیا کے ایک نونہار سٹوڈنٹ ہیں اور اپنی ورکنگ کے اندر سوشل ایسیوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور بڑی سٹرونگ اوبزرویشن رکھتے ہیں اس سماج کے اوپر اس معاشرے کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں کچھ ہی میٹر کے فاصلوں پر ایک سکول کے اندر بچیوں نے ایک چھٹی ننی پری کی اوپر ظلم کی انتہا کر دی اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایسا کیوں ہوا اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اپنے سٹوڈیو میں بلا کے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا جناب آپ کا بہت شکریہ آپ قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا دلخلاش ہے نہ کہ ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا کی بیٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے انسانہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ تلیمی نظام اب جب تلیم کا نام آ جاتا ہے کسی انسٹیٹیوڈ کا نام آ جاتا ہے تلیم کا کیا مقصد ہے کہ انسان کو جو تلیم ہے نا وہ کیا سکھاتی ہے کیا بناتی ہے یعنی کہ آپ جو گروت ہے نا وہ آپ کی تلیم ہے اب ایسے واقعات اگر تلیمی اداروں میں ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم دوسری جو جگہ ہیں اس پہ کس طرح سے جو ہیں نا ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ہمارے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں ہم ان کو کیسے سیو رکھ سکتے ہیں سر یہ تلیمی نظام کے اندر ہوا ہے ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں یہ تھمنے کا نان کیوں نہیں لیتے اس کی کیا وجہات ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو تلیمی ادارہ جو آپ تلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت لوگوں کو معاشرے میں تلیم نہیں دے رہے ہیں وہ بزنس ہے پیسہ کمارے ہیں تلیم کا جو نظام ہے پاکستان میں کیا ہے دوہرہ نظام ہے آپ کسی بھی انسٹیوٹ میں چلے جائیں ایسے واقعات ہمیں بہت سے انسٹیوٹ میں دیکھ لیکن وہ باہر تک نہیں نکلتے آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے میں نے بھی دیکھی ہے تلیمی اداروں میں اس سے زیادہ دلخراش واقعات ہو جاتے ہیں جو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تو تلیمی اداروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی بزنس ہے تلیمی دے رہے ہیں تلیمی ادارے بزنس سینٹر ہیں اس بچے کو انصاف ملے گا یہ جو فیمنس آنٹی ہے کیا وہ اس بچے کو انصاف دینے کے لیے باہر نکلے گی کیونکہ جو مارنے والی ہیں وہ اس سے بھی بڑی شاہ منسٹر ہیں دیکھیں جی چوئی صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ اس معاشرے میں انصاف ملا کس کو ہے ابھی ریسرلی پرائیم منسٹر جو سابق پرائیم منسٹر ہے عمران خان صاحب ہے ان پر جب حملہ ہوا ہے انہوں نے کہا جی میں اس ملکہ پرائیم منسٹر رہا ہوں میری افیر رول دینی ہو رہی سر یہ تو آپ پرائیم منسٹر کی بات کرنا ہے نا پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا انویسٹیکشن ریپورٹ آئی لیکتہ علی خان کو گولی مروائی گئی اس کی ریپورٹ آئی اس کے بعد محمد علی بھوگرہ کے ساتھ کیا ہوا مجھے زیرزل اسکدر مرزلہ کے ساتھ کیا ہوا شہید حسن صور پردی کے ساتھ کیا ہوا زلالفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ کیا ہوا بے نظری کے ساتھ کیا ہوا کیا ان کی ریپورٹ سامنے آئی کہ کیا حق آئی گئے سر میں یہی بات کر رہا ہوں ریسنلی بات کر رہا ہوں نا پاکستان بننے سے لے کر اب تک کس کو انصاف ملا ہے اب یہ بات کر رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں آپ بچی کی بات کر رہے ہیں کہ کیا بچی کو انصاف ملے گا بھئی انصاف اگر ملک کا پرائیم منسٹر سابق پرائیم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں چار ساڑھے تین سال چار سال ملک کا پرائیم منسٹر راؤں میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے تو آپ کس طرح سے سوچ رہے ہیں چاہے وہ کسی امیر کی بیٹی ہے چاہے وہ کسی غریب کی بیٹی ہے ہے تو بنتے ہوا نا اس کو انصاف کیسے ملے گا سر آپ کے خیال میں ملک کے اندر ایسی کیا تبدیل لائے جائے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو آخری سوال میرا سر عدل کا انظام جو ہے نا اس کو بہتر کیا جائے آپ اگر لاسٹ میں مجھے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جب تک ہمارے ملک میں عدل کا انصاف بہتر نہیں ہوگا نہ کسی امیر کو انصاف ملے گا نہ کسی غریب کو انصاف ملے گا نہ کسی پرائیم منسٹر کو انصاف ملے گا نہ کسی چیف جسٹس کو انصاف ملے گا وہ بھی کہتے ہیں ہم کیا کریں سر آپ کا بہت شکریہ ناظرین معاشرہ کفر پر چل سکتا ہے ظلم پر نہیں چل سکتا اور ہمارا معاشرہ ظلم کی عالی ترین مثال ہے اور اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز ایڈمیسٹریٹر ایز ای پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھیں گے نہیں پڑھیں گے ان مولویوں کی پیچھے پڑھیں گے جو صرف غریب کو غریب تر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور خود ارپتی بنتا جا رہے ہیں لوٹے ڈاکو چور لوٹے رہے ان لوگوں سے جب تک ہماری جان نہیں چھٹے گی چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو وہ سیاستدانوں کے روپ میں ہو چاہے وہ ایڈمیسٹریٹر کے روپ میں ہو جب تک ان سے جان نہیں چھٹے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی کو صحیح طرح نہیں پڑھیں گے یہ ظلم چلتا رہے گا تا قیامت چلتا رہے گا اسی خیال میں اجازت دیجئے بہت شکریہ